نہ دے جسے سب نے امین بنایا ہو وہ اس کو اپنا امین بنا دے یہ چھوٹی دلیلیں نہیں ہیں یہ معمولی واقعے نہیں ہیں یہ صرف فضیلت کے عقیدت مندانہ گوشے نہیں ہیں یہ زندہ تاریخ کے زندہ حقائق ہیں شبِ حجرت پیغمبر نے جاتے واقع تمام امانتیں کس کے سپرد کی تھی جسے ساری دنیا صادق و امین کہہ رہی ہو وہ جسے اپنا امین بنا دے اور پھر تاریخ یہ گواہی دے کہ اس امین نے بھی امانتداری کا حق ادا کر دیا بھئی اب اگرچہ مجھے عرض کچھ اور کرنا تھا لیکن ایک بات آگئی ہے تو عرض کر دوں ذہن میں آگئی اور زبان پر آ رہی ہے تو اسے روک کر نہ کہنا آپ کے ساتھ خیانت ہو جائے گی دو صفتیں ہیں صادق اور امین صادق اور صداقت کے کتنے مراتب ہیں اس پر اگر گفتگو ہو تو مستقل ایک آشرہ چاہیے اور اسی طرح امانت لیکن ان دونوں میں ایک ربط بھی ہے اور وہ ربط یہ ہے کہ عمل میں قول میں جو امانتدار ہو اسے صادق کہتے ہیں اور عمل میں جو صداقت شعار ہو اسے امین کہتے ہیں جو قول میں صادق ہو جو قول میں امین ہو وہ صادق ہے جو عمل میں صادق ہو وہ امین ہے یہ تو ایک بات ہے دوسری بات عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے اب جو مجھے کہنا آئی ہے جملہ پہلے کہہ چکا تھا آپ کو یاد نہیں رہتا ہے اب جو کہہ رہا ہوں اس وقت وہ اس سے پہلے کبھی نہیں کہا صداقت کے مراتب ہیں لیکن عام طور پر جو ہمارا ستھی سادہ سادہ لوحانا سادہ لوحی کا تصور ہے وہ صرف زبان کی حد تک ہے کہ سچ بولنا زبان کی صفت ہے قول کی صفت ہے صداقت عام طور پر اور عمل کی صفت ہے امانت دو موقع آئے ایک بار امانتیں سپرد کرنی تھی ایک بار بات پہنچانی تھی حجرت جب فرما رہے تھے پیغمبر تو جتنی امانتیں تھی وہ ان کو واپس کرنی تھی جو امانتوں کے مالک تھے کس کے سپرد کی پیغمبر نے امانتیں علی ابن ابی طالب کے تو اس مقام پر ثابت کیا کہ امین کا امین علی ہے اور جب سورہ برات کی آیتیں نازل ہوئیں تو صرف بات پہنچانی تھی مشرقین تاک کچھ اور نہیں کرنا تھا آیتیں سنانی تھی بات پہنچانی تھی رب اکبر کی بات رسول اکرم کی بات وہ بھی بات پہنچانے کے لیے کس کے سپرد کیا گیا معلومہ صادق کا صادق بھی علی آئے صلوات بہت محمد و عالم روسونی سنانی تھی بات پہنچانی تھی رب اکرم کی بات پہنچانی رو اکرم محمد وحدب اکرم ثم bugاری محمد cemos بے صلوات بہت محمد One Mu proclaimed بہرحال بات تو یہ تھی کہ ہم معصوم کو بھی معصوم نہیں مانتے جب تک کہ دلائل کی روشنی میں اس کی عصمت ثابت نہ ہو جائے تو جب تک کسی کے عصمت ثابت نہ ہو کتنا ہی بڑا علامہ ہو کتنا ہی بڑا مشتہد ہو اسی لئے ہمارے ہاں باب اجتہاد بند نہیں ہوا باب اجتہاد اسی لئے ابھی زندہ ہے مشتہدین استاد ایک طرف در سے خارج کہہ رہا ہے اسی کا شاگر دوسری طرف در سے خارج کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے میرے استاد یہ کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں اور اس پر استاد ناخش نہیں ہوتا ناراض نہیں ہوتا مگر ایک اصول یاد رکھئے گا یہ قول کہ استاد یہ کہتا ہے میں یہ کہتا ہوں یہ تب ہی تک درست ہوگا جب استاد معصوم نہ ہو اور اگر کوئی معصوم استاد ہے پھر کسی شاگرد کو یہ حق نہیں ہے کہ صادق یہ کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں یہ بس تب تک جب تک استاد بھی ہم جیسا ہو بھر وہ سینئر ہیں سینئر ہیں سینئر ہیں ہمارے استاد ہیں مگر بشر ہیں مجتحد ہیں معصوم نہیں ہیں اگر معلوموں کے معصوم ہیں معصوم ہیں ان کے دہن میں جو زبان ہے وہ زبان رسالت ہے تو پھر ان کے مقابلے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ یہ کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں حفظ مراتب ہے حفظ مراتب ہے بہرحال تو اب ہم تو عادی ہیں کہنا صرف یہ ہے کہ ہم عادی ہیں اس کے اعتراضات کرنے کے اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اعتراض وارد نہ بھی ہو پہلے سے تو خود ڈھونڈ کے اعتراض وارد کرتے ہیں یہ طریقہ ہے قول کو پرکھنے کا کسوٹی پہ کسنے کا استاد نے کہا ہے استاد نے لکھا ہے تو دیکھیں اس میں کوئی جھول تو نہیں ہے جتنے اعتراض ہو سکتے ہیں وہ خود وارد کرتے ہیں اس کے بعد پھر اس کا جواب دیتے ہیں جواب دینے کے بعد بھی کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ پھر اسی قول کو قبول کرتے ہیں کیوں اس لئے کہ سلیقہ استمبات میں فرقا جاتا ہے جس طرح انہوں نے اسے ثابت کیا ہے اگرچہ اس طرح ثابت نہیں ہوتا مگر یہی قول دوسری طرح سے ثابت ہو جاتا ہے شب و روز یہی ہنر ہے یہی سنت ہے ہے نا تو اب دیکھیں کہتے ہیں کہ یہ جو کاسمولوجکل ایویڈنس ہے یہ جو علت و معلول کا قانون ہے یہ رب اکبر کو کی ذات اقدس کو ثابت نہیں کرتا اب اعتراضات کتنے ہیں کہتے ہیں پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ آپ نے ایک اصول بنایا کہ ہر شہے کی کوئی علت ہونی چاہیے اور پھر ایک منزل پہ جا کے اسی اصول کو خود توڑ دیا تو یہ کونسی منطق ہوئی کل میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر کسی بات کی غلط تعبیر کی جائے غلط تقریر کی جائے یعنی اس کو بیان کرنے ایکسپلین کرنے کے لئے جو ایکسپریشنز ہیں جو الفاظ ہیں وہ غلط ہوں اس میں کہیں اشتباہ ہو جائے تو پھر اعتراضات جم جاتے ہیں